بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ کی ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں میں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے اپنے یوٹیوب چینل لائف چینجر میں ویلکم کرتا ہوں خوش شمدید کہتا ہوں آج کا میرا ٹاپک بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے لیکن ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پیس کیجئے گا اور آل نوٹیفیکیشن کا بٹن اس کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میرا آنے والا ہر نئے ویڈیو آپ دیکھ سکے اور لائک ضرور کیجئے گا اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جن کو اس ٹاپک کی ضرورت ہے تو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہم مہنگھائی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگھائی کا چیلنج ہے اور ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایکشل مہنگھائی کے اوپر فوکس ہوتا ہے اور ہمارا فوکس مہنگھائی پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ انکم پہ ہونا چاہیے ویورز ایک بات یاد رکھیں گا اس وقت کا جو میں ایوریج لوگوں کی بات کروں ایوریج لوگوں کا جو انکم لیول ہے جو سیلری لیول ہے وہ بہت لو ہے اور جو ایکسپنس ہیں جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اب جہاں پہ جو پوزیشن ہے ہماری وہ کچھ یوں ہے کہ انکم ہماری جہاں پہ ہے سیلری ہماری جہاں پہ ہے اور جو ایکسپنس ہیں جو ہمارے خرچے ہیں جو مہنگھائی ہے اس کا تناسب جہاں پہ پہنچا ہوئے ہیں اب ایک غریب مہنگھائی کا مقابلہ نہیں کر پارا کیونکہ اس کا جو فوکس ہے وہ مہنگھائی کی اوپر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے مہنگھائی کو بجائے فوکس کرنے کے ہم اپنی سکلز پہ کام کرنا شروع کر دیں ہم اپنی آمدن جنریٹ کرنے پہ کام شروع کر دیں ہم اپنی انکم جنریٹ کرنے پہ کام شروع کر دیں جب ہمارے پاس اب دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ ہم مہنگھائی کا رونا روتے رہیں مہنگھائی تو روز بروز اوپر جا رہی ہے مہنگھائی جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ فلائے کر رہی ہے یعنی زیادہ ہو رہی ہے اور انکم اور سل رہی ہیں روز بروز سلو ہو رہی ہیں کم ہو رہی ہیں ستھ ہو رہی ہیں اب ہمارے پاس دو آپشن ہے پہلا آپشن جی ہے کہ ہم مہنگائی کرونا روتے رہیں اور دوسرا آپشن جی ہے کہ ہم انکم جنریٹ کریں اور انکم کو انکریز کریں اور ایک وقت آئے جب مہنگائی اور انکم برابر ہو جائے اور پھر ایک وقت آئے ہم اتنی سٹرگل کریں اتنی ایفرٹ کریں کہ مہنگائی کم ہو جائے اور انکم زیادہ ہو جائے تو جب تک ہمارا مہنگائی کا اور انکم کا تناسب سیم رہے گا تو اس وقت تک ترقی نہیں ہو چکتی جب مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی یعنی ہماری انکم بڑھنے کے لیے سے مہنگائی ہمیں کامے نظر آئے گی پھر ہم لائف کے اندر اپنے لائف کی جو گول ہیں جو تارگیٹس ہیں وہ اچھیب کریں گے کیونکہ اس وقت تک آپ لائف کے جو بڑے بڑے جو آپ کے گولد ہیں آپ ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں یا آپ کچھ بھی بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایکسپینس کے علاوہ جو رقم بچے گی جو بچت کی صورت میں آپ کے پاس ہوگی وہی آپ کے لیے وہ چیزیں خریدنے میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کی مدد کرے گی اور اگر آپ کے ایکسپینس جو ہیں وہ میج نہیں ہو پا رہے اور آپ کی سیلری اور آپ کے خرچے جو ہیں وہ براپر ہیں تو آپ کبھی بھی وہ چیزیں نہیں خرید سکتے جو آپ کی بیسکس جو ہیں وہ دھولت ہیں جو خریم ہیں وہ آپ کبھی وہ چیزیں خرید نہیں سکتے پر ایمپل آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں آپ گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کوئی بھی اچھی چیز خریدنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کو لاکھوں روپیہ چاہیے تو لاکھوں روپیہ پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن میں بڑی زبردست آپ کے ساتھ دلچسپ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نو پرابلم آپ اپنے دماغ کا استعمال کر کے آپ اپنی سکل کا استعمال کر کے اور آپ اچھ اچھی ٹریننگ سیشن اٹین کر کے اور آپ اچھ اچھی بکس کو سٹڈی کر کے آپ اپنی لائف میں اپنے برین کا صحیح استعمال کر کے اپنی دریکشن کو سیٹ کر کے آپ آنے وال وقت میں ایک اچھا انکم لیول جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی پروفیشن میں کام کر رہے ہیں آپ کسی بھی سیلری پیکج پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کام کو کانٹینیو رکھیں لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے ان لوگوں کو سٹڈی ضرور کریں جو کامجاب لوگ ہیں آپ دنیا کے اچھ اچھی بکس کو سٹڈی کریں آپ اچھ اچھی ورکشاپ کو اٹینڈ کریں تھاکہ آنے وال وقت میں آپ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ اپنی زندگی کے ڈریم وہ خواب پورے کر سکتے ہیں جو آج آپ سوچ رہے ہیں اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں جو بھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیس کیجئے گا آپ کے سننے کا بہت زیادہ شکریہ تو میں یاد رکھے گا ملیں گے اگری زبردست ویڈیو کو ساتھ تب تک لئے جانتا چاہتا ہوں اللہ حافظ